موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو اس وقت میں بلوشتان کی خوبصورت زلے لسبیلہ میں ہوں اور پروگرام ہے جان جان بلوشتان چینل آپ کا اپنا کیٹو ہے اور اس سفر میں جو سب سے ایک اچھی جگہ اس وقت میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ ہے نانی مندر جو کہ کوسٹرل ہائیوے سے جب ہم آ رہے تھے تو رستے میں کافی سفر کر کے کچھا پکا روڈ پہ تو ہم یہاں پہ پہنچے ہیں اور یہاں پہ میں نے تقریباً اس سفر میں جب سے ہم کوئٹہ سے روانہ ہوئے ہیں نامور جو سات آٹھ مندر تھے وہ ہم نے آپ کو دکھا دیئے اس میں کلات بے شامل ہے اس میں خوزدار بے شامل ہے لیکن یہ مندر جو ایک کلاسک جگہ میں بنی ہوئی ہے اور اس کلاسک جگہ سے جو میں دیکھتا ہوں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میرے خیال میں یہ بہت پرانا مندر ہے اور یہ کتنا پرانا مندر ہے اس سوال کا جواب میرے خیال میں یہاں پہ موجود ماراج جو ہے وہ ہمیں بہتر دے سکتا ہے ماراج ہمارا اس پروگرام کا نام ہے جان جان بلوچستان اور چینل ہے کے ٹو اور ہم اس پروگرام میں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا بلوچستان کا تاریخ کیا ہے اور بلوچستان میں کیا کیا خوبصورت چیزیں ہیں کونسی ایسی جگہیں ہیں جو باہر سے بھی لوگوں کو ادھر آنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے اور یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا یہ جو مندر ہے یہ اگر کسی نے نہیں دیکھا ہے اس کا زیارت نہیں کیا ہے ان کو آ کے دیکھا نہیں ہے تو میرا خیال میں اس نے بہت زبردست ایک جگہ مس کر دیا ہے اگر وہ نہیں ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں اس مندر کے بارے میں کہ یہ کیسے بنا کھب بنا کتنے عرصے کا بنا یہ آپ بتائیں پلیز پہلے تو میں اب بائی لوگوں کا کیٹی جنویلوں کا شکریہ دا کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں آپ آئے ہمارے پاس حقیقت میں کیا ہے کہ یہ ایسی وچسر لیلا ہے جو ہلکا آدمی جو جانتا نہیں ہے وہ اعتبار نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو ہمارے جب وید بنے تھے چار مقدس کتاب بنے تھے تو دھرتی کی عمر اربوں سال تھی اس کے بعد بگوان نے جو وید ویاس لکھنے والے تھے ان کو بلایا کہ دیکھو یہ دھرتی ہے دھرتی پہ جو چیز آتی ہے وہ آپس جانی پڑتی ہے جو پیدا ہوتا ہے اس کو مرنا پڑتا ہے تو اس کی دھرتی کی بھی ہم عمر مقرر کرتے ہیں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے گیا قیامت آئے کی جس طرح آخری تو یہ تو پہلے پہلے ان لوگوں نے ان دھرتی کو چار حصوں میں تقسیم کیا اس کا نام ہے چار یگ پہلا یگ تھا ست یگ ست یگ کی عمر تھی سترہ لاکھ اٹھاویس ہزار سال اور اس میں افطار تھے شیب پاروتی گنیش کارتک اور دوسرے وہ دور جب گدر گیا تو پھر آیا ترپتہ یگ ترپتہ یگ کے افطار تھے شریعہ رام چندر سیتہ ہنومان اور تھے تو اس یگ کی عمر جو تھی وہ تھی بارہ لاکھ چھانوے ہزار سال اس کے بعد وہ دور گزر گیا اس کے بعد آیا دوارپا یگ دوارپا یگ کے اندر جو افطار آئے تھے کرشنا رادہ رکمنی یہ آئے تھے اس کی عمر تھی آٹھ لاکھ چو سٹھ ہزار ابھی یہ چل رہا ہے کل یگ کل یگ میں کی ویسے تو عمر جو ہے وہ ہے چار لاکھ بتیس ہزار سال لیکن ابھی جو گزرے ہیں وہ گزرے ہیں پانچ ہزار ایک سو اٹھارہ سال ہم ٹوٹل کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں اٹھ تیس لاکھ تیرہ نوے ہزار ایک سو اٹھارہ سال جب یہ ماتہ ادھر آئی تھی جب انگلاج ماتہ ادھر آئی تھی تو ست یگ میں آئی تھی تو ست یگ کو چھے لاکھ سال گزر چکے تھے جب ہم اٹھ تیس لاکھ تیرہ نوے ہزار ایک سو اٹھارہ سال میں سے چھے لاکھ کاٹتے ہیں تو باقی بچیں بتیس لاکھ تیرہ نوے ہزار ایک سو اٹھارہ سال یعنی یہ دنیا کا پرانے میں پرانا مندر ہے بتیس لاکھ تیرہ نوے ہزار ایک سو اٹھارہ سال یہ دو مرتیاں ہیں جس کو بلوچ برادری جو ہے وہ نانیما کہتی ہے اور ہندو برادری جو وہ کہتی ہے ہنگلاج ماتا اور اس کے ساتھ میں جو یہ ہے یہ اس کی ساتھی ہے اس کا نام ہے یوگنی ماتا یہ بھی اسی دوران بتیس لاکھ سال پرانا مرتیاں ہیں بتیس لاکھ سال پہلے ادھر ایک قوم رہتی تھی دیش تھا ایک بڑا دیش تھا اس کا نام تھا ہنگل دیش جس کے نام پر یہ دریا ہے تو اس کے بادشاہ کا نام بھی ہنگل تھا تو یہ بادشاہ ایسے ظالم تھا ایسا ظالم تھا جیسے سمجھو نمروت فرون یزید راون تو کہتے ہیں نا مذہب کے اندر شراب حرام رکھی ہر مذہب کے اندر ہے لیکن اپنی شوق کے خاطر اس کو بنانے کے خاطر ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنا ہوتا ہے مذہب کا واسطہ نہیں ہوتا ہے تو پہلے پہلے اس کو شراب پلائی گئی ہنگول بادشاہ کو شراب جوانی بادشاہی تو پھر شباب بھی چاہیے پھر ان کے بندے کیا کرتے تھے کہ جو بھی حسین لڑکی دیکھتے تھے اس کو پکڑ کر بادشاہ کے مہل میں لے کے جاتے تھے بادشاہ کے آیاشی کے لئے کوئی بیچارہ بات کرتا تو اس کا سرکلم کر دے تھے بادشاہ نے اپنی آیاشی کے لئے کئی جگہ پر یہ جگہ بنائی تھی ایک باگیچہ یہ جو اپنا اگور ہے نا اگور کے سائیڈ میں بھی کوئی تھا تو وہاں پر ایسے چلتا رہا دھور چلتا رہا ظلم چلتا رہا اور یہ قوم اس ٹائم صرف ہندو عظم تھا اور کوئی مذہب نہیں تھا تو ہندو لوگ جو تھے وہ پوجہ کرتے تھے ماتا ستی بوانی کو وہ ستی بوانی ماتا کو بلتے تھے ماتا آپ سنو ہماری بات کہ ہماری بچوں کی لاجیں جا رہی ہیں عزتیں جا رہی ہیں آپ اپنی دام سے آئیں ہماری بچوں کی لاج بچائیں ماتا نے ایک مرتبہ سن لی ان کی بات ماتا نے کہا ایسے تو یہ باہر نکلے گئی نہیں تو اس نے کیا کیا جو اپنا آٹھ ہاتھ والا روپ ہے جو یہ شہران والی والا روپ ہے وہ چینج کیا دو ہاتھ والی خوبصورت ہور بنی باتشاہ کے باغ میں آئی فول توڑنے لگی باتشاہ بھی گم رہا تھا باتشاہ گمتے گمتے اچانک نظر اس ہور پر پڑ گئی ایسا حسن تو اس نے دیکھا نہیں تھا اور ماتا نے بھی مسکرہ کر اس کے طرف جو دیکھا تو باتشاہ پاگل ہو گیا فوج ایک طرف ہتھیار دوسرے طرف باتشاہ پاگلوں کے طرف پیچھے آنے لگا ماتا آگے نکلی باتشاہ پیچھے آیا آتے آتے یہ کالی مندر جو آپ نے دیکھا ہے یہ مورتی اوریجنل نہیں ہے یہ ہم نے بنائی ہے لیکن اسٹیج اوریجنل ہے کیونکہ ماتا اس پر آئی کھڑی ہوئی اور موت کی دیوی کا روپ دارن کیا کالی ماتا کا اس کو بتانے کے لیے کہ میں تیرا موت ہوں آپ نہیں آؤ میرے پاس لیکن جب موت آتی ہے تو عقل غائب ہو جاتی ہے باتشاہ جیسے آیا اس نے در خودوں سے دیکھا سامنے اس کو دیکھتے ہیں ایسی دھراؤنی شکل خوفناک آواز ہیں آنکھیں بند ہو گئی بدن میں کپ کپی چھا گئی سمجھنے لگا میری موت ہے کیا ہے دیرے 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 اس کو سامت آئی دیرے دیرے آنکھیں کھلی دیکھا وہی اور کھڑی ہے سوچا کہ یاد میرے دماغ کا خلل ہے یا آنکھوں کا دھوکہ ہے یا کیا تھا پھر کہتے ہیں ہمارے رشی منی اور ہمارے کتابیں بھی بتاتی ہیں وہ باتشاہ جو ہے وہ ماتا ادھر آئی ادھر آئی یہ جو آپ مورتی دیکھ رہے ہیں یہ مورتی ماتا نے اپنی دویا درشتی سے یعنی آنکھیں ڈال کر ایسے لگا کر یہ بنائی ہے مورتی پھر جوت بن گئی جوت کا مطلب ہے روشنی روشنی اس میں سما گئی باتشاہ آیا اس نے جو دیکھا یہ تو مورتی ہے گیا آگے جھون لنے کے لئے نہیں ملی اس نے سوچا کہ اس غار کے اندر چھوٹی چھوٹی گاریں ہیں کہیں چھپ تو نہیں گئی ہے وہ جیسے واپس آیا سامنے پہنچا مورتی تو ادھر رہی اس میں سے پہلے جوت پر گڑ ہوئی جوت میں سے شیرہ والی پر گڑ ہوئی پھر ان لوگوں نے کہا دیوتاوں نے کہا ماتا تم نے ہنگولی بچیوں کی لاج بچائی ہے آج سے دنیا میں تینوں لوکوں میں تیرا نام ہنگلاج ماتا کے نام سے پرسد ہوگی اس لئے اس کا نام ہے ہنگلاج ماتا ویسے نام ہے اس کا بہوانی ماتا یہ ان کا شنکر بگوان ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اس وہ جو ایک فریم میں علماری میں انہوں نے جو رکھے ہوئے تھے دو چہرے کے قیرے کی چوالیس لاکھ پتہ نہیں چونتیس لاکھ سال پہلے کے ہیں اور اس کے بعد جو سب سے پرانی مورتی ہے وہ یہ ہے ان کے شنکر بگوان کی تو یہ دیکھیں آپ آپ لوگ جو سالانہ میلہ ہوتا ہے یہاں پہ میں نے سنایا کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ میلہ کب ہے دیکھیں جس طرح ہماری مسلمان بھائی بیت اللہ شریف جاتے ہیں حج کے تھے حج کی خاص دن ہوتے ہیں تو اس طرح ہماری مہان اتم جاترہ جو ہوتی ہے جیسے تو وہ ہوتی ہے اپریل کے مینے میں لیکن چاند کی پندرہ تاریخ پونم ہوتی ہے پونم کے بعد چار دن چلتا ہے ویسے تو ایک مینے تک تو آنا جانا ہوتا ہے چار دن چلتا ہے تقریباً چار لاکھ کے قریب آدمی آ جاتے ہیں ہیتہ رہاں آتے ہیں رش ہوتی ہے بہت رش ہوتی ہے تو ان کا کھانے پینے کے کیا ہی ہے ہم نے تو ارنجمنٹ کر رکھا وہ تو کھلائیں گے کھلائیں گے میں نے آپ کا دیکھا وہ آپ پہ لنگر لیکن ابھی رہنے کے لیے ہم کہاں دلائے چار لاکھ آدمیوں کے لیے تو پھر ہر کوئی اپنی اپنی جگہ ڈونڈتا ہے جہاں آیا وہ سو گیا لیکن سونا تو ہوتا نہیں ہے مطلب جس طرح یہ اوقاف کا ہمارا محکمہ ہے یہ آپ کا مندر بھی میرا خیال میں اوقاف نہیں 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 ہماری ادھر کمیٹی ہے انگلاج ویل فیر ایسوشن وہ چلاتی ہے ہر چیز ان کے پاس ہے تو اگر آپ لوگ حکومت سے کیونکہ آپ کا ایک بات میں نے دیکھا ہے میں جو کلات میں تھا تو تقریباً کوئی اٹھانوے فیصد جو بزنس ہے وہ ہندو برادری کے پاس پھر اس کے بعد جب میں آیا خوزدار میں تو تقریباً کوئی نوے فیصد بزنس ہندووں کے پاس پھر اس کے بعد جب میں وندر آیا جو میں اوتل آیا پھر جب میں ہب پہ گیا رستے میں جتنے شہر تھے تقریباً اکثریت کاروبار ہندووں کے پاس تھے تو آپ لوگوں کے اپنے ایم پی ایز بھی آتے ہیں ایم این ایز بھی آتے ہیں تو ان سے اگر آپ درخواست کریں یہ جو ریائش کے بارے میں میں بات کروں میں پچھلے سال گیا تھا گرو نانا کی جو پنجاب میں ہیں نانا صاحب جس کو کہتے ہیں جہاں پہ ان کا جنم بھومی ہے وہاں پہ تو بہت سارے لوگوں کے ریائش کے بندوبستہ تو یہ جو آپ اتنا آپ کہہ رہے کہ یہ سب سے پہلا مندر ہے اور اتنا پرانا ہے تو میرا خیال میں ریائش کے لیے آپ کو کسی سے درخواست کرنا پڑے گا بات سوئی یہ آتے ہیں مہان اتم یاترہ کرنے کے لیے ادھر ریائشی کرنے نہیں آتے ہیں میری جان ان کو گرمی میں رہنا پڑے گا اور جتنی مطلب گرمی ہوگی جتنے یہ لوگ تکالیف اٹھائیں گے اتنا ہی ثواب ثواب ملے گا پھر ان کا حج کا یا مہان اتم یاترہ کا مطلب کیا ہوا اگر ہم بیٹھ کرے تو گھر کے اندر بھی ائر کنڈیشن میں بیٹھیں ادھر ائر کنڈیشن میں بیٹھیں کہ اللہ پر تھوڑا کرنے کے لیے میں یہ آپ کی بات سکھئی ہے وہ ہمارے تبلیغی آذرات کہتے ہیں کہ ہم جتنے مشکل جگہ میں جائیں جتنے مطلب بھوک برداشت کرے گرمی برداشت کرے تو اتنا ہی زیادہ ثواب ہوتا ہے رستے میں ایک ندی ہم نے دیکھی ہے تو وہ ایک تو پانی سے بھری ہوئی تھی پھر اس کے بعد جو ہے نا کچھ لوگ وہاں پہ کھڑے ہو گئے غالباً نہا رہے تھے تو اس کے پس منظر آپ بتائیں یہ کیا ہے یہ ندی جو ہے نا اس کو ماتا نے وردان دیا ہے کیونکہ پہلے جو بھی رشیم انہیں ہوتے تھے ابھی ادھر سے گنگا تک جانے کے لیے تو ان کے پاس کوئی سما بھی نہیں تھا ٹائم بھی نہیں تھا وقت زیادہ لگتا تھا پھر ماتا نے اس کو وردان دیا گنگا ماتا کا نام رکھا اگور یعنی چلنے والی چلتی رہی کبھی بند کبھی چلے بس اس کا نام ہے تو اس کے اندر ہم جس طرح گنگا میں نہاکے یا یمنا میں نہاکے ہریدوار نہاکے اپنے پاپ مٹھاتے ہیں اپنے بدن کو پاک کرتے ہیں جس طرح ہم اس کے اندر پاپ مٹھاتے ہیں اچھا مہاراج ایک سوال یہ جو ہستیاں کہتے ہیں یا ارتیاں کہتے ہیں کہ وہ جو میت کو جلا لیتے ہیں پھر اس کا جو بچا کچھ ہے میرے خیال میں ہڈیاں وغیرہ پھر وہ ایک گھڑوی میں ڈال دیتے ہیں پھر ان کا مو بندہ ہوتا ہے پھر اس کو اندیا میں تو گنگا میں بہاتے ہیں یا جمنا میں بہاتے ہیں ادھر بہاتے ہیں آپ اس ندی میں بہاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جس طرح ہر چیز دھو طریقے سے پاک ہوتی ہے پانی سے مٹی سے اگنی سے جب اگنی سے انسان کا جسم جل جاتا باکہ ہڈے بچتے ہیں وہ پویتر ہو جاتے ہیں اس لئے وہ پویتر ندی میں پروش کراتے ہیں جی دوستو پروگرام ہے جان جان بلوچستان اور اس وقت کیٹو چینل پہ آپ اس خوبصورت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں اس پروگرام کے حوالے سے آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ میرے رستے میں مزار آئے مساجد آئے مندر آئے جو بھی آئے تو میں نے سب کو ریکارڈ کر کے آپ لوگ کے سامنے اس لئے پیش کیا کہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکے کہ بلوچستان ایک بہت خوبصورت جگہ ہے ان کی جو رہنے والے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں بلکل بھائیوں کی طرح رہتے ہیں تو اس وقت میں یہ کھا جاتا ہے کہ جس مندر میں میں کڑا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دنیا کا سب سے پرانی مندر ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا سب سے پرانا مندر ہے تو اس وقت نارینجداز صاحب میرے ساتھ کڑے ہیں یہ بھی عقیدت مند ہے بہت دور سے آئے ہیں نارینجداز صاحب آپ یہ بتایا ہے کہاں سے آئے ہیں لاکڑا سے تو یہ سال میں کتنے مرتبہ آپ یہاں پہ آتے ہو ہم سال میں سر ایک رفعہ یا دو چکر لگاتے ہیں حکم ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ لوگ یہاں آ جاتے ہو تو کتنے لوگ ہیں فیملی کے ساتھ آپ آتے ہو یا اکیلے آتے ہو اکیلے مطلب جو ہماری بابی ہے جو بچے ہیں ان کو بھی آپ ساتھ لے آتے ہو مجھے ایسا لگ رہے کہ سیپیک بننے کے بعد یہ روڈ بھی ڈبل ہو جائے گا لیکن روڈ سے یہاں مندر تک آپ کو کیا مشکلات ہوتے ہیں راستے میں کوئی مشکلات نہیں ہے یہ جو روڈ ابھی میں نے دیکھا کئی کئی جگہ ٹوٹ پھوٹا ہے جتنا بننا ہے جس وجہ سے باگے لیکن کوئی راستہ پر آب نہیں ہے اچھا یہ مندر تو اپنی جگہ پہ آپ لوگ عقیدت رکھتے ہو اس کے ساتھ بیچ میں ایک ندی ہے میں نے سنا ہے کہ اس کے ساتھ بھی آپ لوگ ایک عقیدت ہے محبت ہے جی ہوں اس ندی کے ساتھ کیا عقیدت وہاں سے بھی یہ ناتے ہیں جو اپنا کشن ہے وہ ادھر سے لیاری سے ہو کے پھر یہاں آتے ہیں وہاں سے ہو کے پھر یہاں آتے ہیں وہ جو مرنے کے بعد آپ لوگ جلاتے ہو نا بندے کو تو اس کی جو ہستیاں ہیں وہ بھی میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ بہاتے ہو اس ندی میں ہاں اس ندی میں اور لوگ نہاتے بھی ہے یہ ایک اس کونے پہ تھی وہ سمندر سے بس ٹھیک پھر سمندر میں جا کے وہ ملتے ہیں ٹھیک پھر سمندر میں جاں تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا آپ پوچھ رہے تھے کہ یہ اس کا جنم کیسے ہوا یہ ماں کے پیٹ سے جنم نہیں ہوا ہے یہ جس طرح یہ مورتی بنی ہے اس طرح قدرتی یہ جنم ہوا ہے تو اس کی سہلیاں کہہ رہے تھیں کہ دیکھو پاروتی دیوی ہمیں شنان کرتے ہیں کبھی شوہ آجاتا ہے کبھی کوئی گھن بھی آسکتا ہے تو یہ اندرہ در ہوتا ہے کیوں آپ کا ایک بچہ ہونا چاہیے جو آپ کی رکھوالی کرے تو پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے دوسرے دن کیا وہاں کے شب آ گیا یہ شنان کر رہی تھی یہ بہت شرمندی ہوئی اس کو کھیال آیا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہیں پھر اس نے کیا کہا جو اپنا بدن جو ہے نا اس کو ایسا کیا ایسا کر کے ایسے درشتی ڈالی اس پر تو یہ گھنیش بھگوان کا جنم ہو گیا تو گھنیش بھگوان کا جو ہاتھی کا شکل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں گھنیش بھگوان کا جنم ہو گیا اس کو اس نے لاتھی دی ہاتھ میں چمتکاری لاتھی کہ آپ گھروادے پہ ہو کوئی دیو آئے دیوتا آئے کوئی بھی آئے میرے اجازت کے بغیر اندر آنا نہیں دینا اس نے کہا ٹھیک ہے لاتھی کھڑے گئے لے کے کھڑا ہو گیا ماں نے کہا یہ شنان کرنے اچانک شب بھگوان آ گیا تو اندر جانے لگا اس نے روکا اس کو اس نے کہا تم کو معلوم نہیں میں کون ہوں اس نے کہا کہ مجھے تو معلوم ہیں یا شب بھگوان ہیں ماتہ پارواتی کے میرے پتی میرے باپ ہیں لیکن ماں اندر شنان کر رہی ہے میں جانے نہیں دوں گا ماں کا کہدہ مانوں گا تو اس نے کہا کہ آپ جا کے بولو اس نے کہا میں کیسے جا سکتا ہوں منا شنان کر رہی ہے میں اس لائم کیسے جا سکتا ہوں میں تو نہیں جانے دوں گا پھر اتنے میں ان کے بھی بندے آگئے ان لوگوں نے ہٹانے کی کوشش کی تو اس نے وہ لاتھی اٹھائی سب کو زخمی کر دیا شب کو آیا گسا اس نے ایسے ترشل اٹھایا اٹھا کے یوں جو مارانا تو اس کا سر کٹ کے ملونی کہاں جا کے گرا اس نے چیخ ماری ماں پارواتی نے آنکھوں کو لیا آئی آگئے اس نے کہا یہ کیا کر دیا میرے بچے کو اس نے کہا اس نے ہٹ کیا گئے تھا بچہ تو ہٹ کرتا ہے آپ کیسے یہ کر رہے ہیں ابھی آپ اس کو زندہ کریں ورنہ میں ابھی پرحلے مچا دوں گی وہ بیٹھ گئی یوگ میں اب سب دیرتا آگئے پھر شب نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ اتر سائیڈ پر جائیں جو بھی پہلا جیو ملے یعنی جاندار ملے اس کا سر کٹ کے لے کے آو تو پھر یہ وشنو بغوان والے گئے تو ایک کٹاوا ہاتھ دانت والا ہاتھی کا بچہ ملا ان لوگوں نے اس کو سندر شنچکر سے سر کٹا لکھا ہے اس کو لگایا یہ بڑا ہو گیا یہ تو تیار ہو کے کھڑا ہو گیا بھارواتین کو انہوں نے بولا بھائی یہ تو تیار ہے بھارواتین نے کہا نہیں یہ میرا بیٹا جو ہے نا اے بھی بن گیا ہے اے بھی بن گیا ہے میں یہ نہیں کروں گا اس نے کہا کہ دیکھ دیوی تو بھی لیلا رچاتی ہے میں بھی لیلا رچاتا ہوں کبھی ہنگول دیش میں ایک راکش پیدا ہوگا جس کو یہ مارے گا اس نے کہا کچھ بھی ہے لیکن میں ایسی نہیں مانتی تو پھر سب دیتا ہے اس نے کہا ماتا پہلے ہم اس کی پوجا کریں گے اس کے بعد سب دیتا ہوں گے باتا نے فرم مانا اور اسی نہیں ہنگول بادشاہ کے بھائی کو مارا تھا اچھا اچھا یہ بتا ہے کہ آپ لوگ گوشت نہیں کہتے اس کے کیا پس منظر ہے دیکھئے میں آپ کو بتا ہوں ہمارے پاس حلال حرام کا چکر تو ہے ہی نہیں پہلے بات شرعہ پیے گا تو آپ بد مستیاں کرے گا نہ بھائی کو پہچانے گا نہ بہن کو پہچانے گا نہ اپنی ماں کو پہچانے گا کچھ نہیں پہچانے گا کیا ضرورت پڑی تو نہیں پیو سمجھتے ہیں تو دیوتاں نے کہا کہ یہ جو بکرے جو ہیں وہ جڑیاں بوٹیاں کھا کے یہ کھاتے ہیں سبدیاں کھاتے ہیں اس میں سے ان کو پروٹین ملتی ہے تو آپ کیوں نہیں ان میں سے پروٹین لے لیتے ہو پکا کے پروٹین لوگ آپ دیکھتے ہیں چنے میں کتنی پروٹین جو گوڑے کو دیتے ہیں دوڑتا ہے تو پھر اس وجہ سے ان لوگ نے پھر ہمارے پاس جب یہ چلا گرنتیں چلی تو اس میں سے دو پوڑیں ایک اصری راکشی پوڑا ایک دیوی ساتوک پوڑا راکشی پوڑا میں گوشت چراب اور کچھ جو بھی ہے وہ ہوتا ہے اور ہمارے ہاں میں نہیں ہوتا ہے راکشی پوڑا جو ہوتی ہے زیادہ تر قبروں پر سماندیوں پر جس کو ہم اندر جال بولتے ہیں مایاوی وہ پوڑا کرتے ہیں اچھا داڑی آپ نے بھی رکھی اور یہ مسلمانوں میں بھی سنت ہے تو یہ آپ کی مذہب میں لازمہ نہیں ہے یہ مذہب میں لازمہ نہیں ہے لیکن داڑی جو ہے شرافت کی نشانی ہے کتنا بھی قراب ہوگا داڑی دیکھے گا آدمی کام ہو جو جائے گا یہ تو درویش ہے درویشی کا حضر میں یہ کہنے والا تھا کہ داڑی جو ہے وہ درویشی کے علامت ہے اللہ نے جس حال میں آپ کو رکھا ہے آپ کو اس میں خوش ہونا چاہیے پاکی مردی کا مالک ہے جو بھی کرے آپ نے نہیں رکھی ہے چلو تو کیا اچھے نہیں ہو گیا اچھے ہی ہو ہے نا تو یہ بات ہے اس لئے ہوتا ہے بلکل اچھا یہ ایک وہ جو بجاتے ہیں شنک جو ہے نا یہ ہے سپی سمندر سے نکلتی ہے یہ سپی جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے جس طرح ہمارے مسلمان بائی ازان دیتے ہیں ٹائم پر تو ہم شنک بجاتے ہیں تو معلوم ہو جائے کہ پوجا کا ٹائم ہو گیا ہے آپ مندر میں آج ہوں اچھا 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 ماراج میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں یہ میرا بہت پہلے سے ایک شوق ہے کہ میں ہر مذہب کے بارے میں جانکاری رکھوں پہاڑوں کے بارے میں جانکاری رکھوں ہر جگہ جو جسے ہم گزرتے ہیں اس کے بارے بھی مجھے معلوم ہو تو آج آپ نے بہت زبردست مجھے جانکاری آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں ایک انگریز آیا اس نے کہا کہ میں کیسے مانوں مجھے نے کہا مانو یا نہیں مانو تیری مردی فورو وہ لے کے آیا فیتھ لے کے آیا نہیں ناپنے والی وہ لے کے آیا وہاں تک ایک سو پھوٹ لمبی ادھر سے پچاس پھوٹ چوڑی اوپر گیا نیچے پھیکا تیس پھوٹ ہائٹ مجھے کہتا ہے یار کمال ہے اتنی چوڑی اتنی کھلی اور اس میں کوئی سپورٹ نہیں یہ کیا ہے میں نے کہا یہی تو قدرت کا کرشما ہے قدرت آپ کو کیا کہ دکھائی گے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہ اللہ کا کرم ہے ہم بھی کہتے ہیں اور دوسری بات ادھر جو بھی آتے ہیں محبت والے آدمی ہوتے ہیں اور ہم خود ان کو محبت بانٹتے ہیں اس ٹائم میرے پاس کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے میرے پاس انسانیت ہوتی ہے کیونکہ انسانیت کے طرقے سے ہم بھی ان کے ساتھ چلتے ہیں باتیں ان کی بھی سنتے ہیں ہم اپنی بھی سناتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں سنو سب کی ووٹ چاہے جس کو دو تو بھئی سنو سب کی مذہب تم جوچ اپناو اپنی مردیاں مالکو جو آپ کا ذہن کے دل کے وہ کرو جی جی بالکل بہت بہت شکریہ اور کیٹو ٹی وی والوں کا بھی شکر گزار ہوں کیونکہ وہ ادھر آئے تشریف لائے ان لوگوں نے یہ دیکھا ریکارڈ کیا لادمی یہ دنیا میں چلے گا دنیا والے دیکھیں گے اور اس ایمیت کی جگہ دیکھنے میں آئے گی اور آدمی یہ دیکھنے آئیں گے شاہد